اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عصار حضن صاحب موجودہ ملکی صورتحال پر آپ کا تفسرہ چاہوں گی کیا کوئی بہتری ہوتی نظر آتی ہے 70 سال میں بہتری ہوئی ہے جو آئندہ نظر آئی ہے آپ کو منٹیلیٹی بھی وہی ہے کیریکٹر بھی وہی ہے بیک گراؤنڈ بھی وہی ہے آپ کا دینے بھی وہی ہے آپ کی تربیت بھی وہی ہے آپ کی سوچ بھی وہی ہے آپ کا ماضی بھی وہی ہے تو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے صورتحال اسے کہتے ہیں بد صورتحال دیکھو اردو شاعری کی تاریخ میں دوسرا مرید نیازی نہ پہلے ہے نہ صدیوں بعد کوئی ہوگا میں ان کو الہامی شاعر سمجھتا ہوں ان کا شعر سنو عام ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز طرح ہے اور سفر آہستہ آہستہ یہ شعری مجبوری تھی ورنہ منیر صاحب لکھتے مرہوم کے سفر ریورس کا ہے سمجھ گئے ہو آپ اچھا عوام اقتصادی اور اخلاقی طور پر نہیں سب سے پہلے اخلاقی طور پر برباد ہوئے ہم اس کی وجوہات ہیں بہت سالیڈ ہیں میرے وقت نہیں کہ میں اس پر کتاب لکھ کے اپنا وقت ضائع کروں سب سے پہلے قوم اخلاقی طور پر دیوالیا ہوئی اس کی وجہ ہے اس کی لیڈرشپ بیسکلی تفصیل اور اس کے بعد یہ بتدریج اقتصادی طور پر برباد ہوئی اور کمال دیکھو ایک بھی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو کروڑوں کی ضربیں نہیں لگیں ملک تقسیم ہوتے 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 کنگال ہو گیا ایک سیاست دان بتاؤ صرف ایک بندہ ہے پوری تاریخ میں نواب زادہ نصراللہ جس نے اپنی زمینیں بیج بیج کے سیاست کا شوق پورا کیا باقی دیکھو ٹکے ٹوکری لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہستہ کھیلتا پاکستان زیر زمین دھس گیا پوچھو کیسے چودہ آگست انیس سا سنتالیس کے بعد جو قیامت ٹوٹی اس میں کیا کچھ نہیں ہوا اس کو روپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ملک مقروض نہیں تھا ایک روپے کا ہم نے شاید پجھتر کروڑ روپے پجھتر سال پہلے کا ہندوستان سے لینا تھا جس کے لیے پروٹیسٹ کیا گاندی جی نے اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بھلے اچھی لگے نہ لگے تقسیم ہو گئی ہے یہ پاکستان کا حق ہے پجھتر کروڑ ہم نے لینا تھا سر پہ چھت نہیں تھی تن پہ کپڑا نہیں تھا ہم مقروض نہیں تھے ہم نے لینا تھا اب دیکھو ترتیب سے بتا رہا ہوں سب سے پہلے اخلاقی طور پہ برباد ہوئے چونکہ ہمارے رول موڈلز گندے مقرو دکاندار ڈاکو اور لٹے رہے تھے اس کے بعد اخلاقی طور پہ بربادی کے بعد بتدری جک تصادی بربادی وہ بھی اسی کر رہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اور اب یہ قوم آسابی طور پہ نعمل نہیں رہ گئی دیکھو دو تین خبریں ایک ہی پیج پہ ایک ہی اخبار میں بھائی نے پوچھے بغیر بیل بیچ دیا یار بیل اس نے دو بھائی قتل کر دی اب یہ انسانی معاشرہ ہے یہ تو جانور بھی نہیں رہ گئے اچھا آگے سنو تل کلامی پر داماد نے ساس اور سسر فادر ان لو اور مدر ان لو دونوں کو گولی مار دی یہ چکھا رہا ہوں پورا کھانا کھلا ہوگے تو کھلا ہوں گا تو کہہ الٹیاں شروع ہو جائیں گی مطلی شروع ہو جائیں گی اچھا دو دوست لڑو کھیلتے ہوئے لڑ پڑے بشمن میں ہم بہن بھائی بھی لڑتے تھے ایک نے دوسرے کو گولی مار دی پھر آفٹر تھوٹ اس نے خودکشی کر لی یہ ہے تمہارا پاکستان جس کی تم مجھ سے صورتحال بیٹا پوچھ رہی ہو کہ اخلاقی اقتصادی اور اصابی اور ذنی طور پر کلیپس کر چکا جو کچھ ہوا پچھلے دنوں اس کو سیاست کا رنگ دے لو جو پر فلانے برین باشن کی تو فلاں مجھے کرے کھا کوئی برین باشن تھپڑ مار کے مو نا اس کا اٹھا کر دوں میں اور نہیں پیپل آر سو ولنربل پھوک پیٹھ ہر پیٹھ میں تندو رہے تو اچھا قوموں کی زندگی میں جب اہاں موڑ اور فیصلہ کن مرحلے آتے ہیں یا حادثہ ہوتا ہے یا موجزہ ہوتا ہے اب میں نہیں جانتا کہ حادثہ منتظر ہے یا موجزہ منتظر ہے اور اگر میں جانتا بھی ہوں تو میرے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں کھل کے بات کر سکوں اس ملک کا بننا بھی موجزہ تھا پھر اس کا ٹوٹنا ایک حادثہ تھا ہم نے نہ اس موجزے سے سیکھا نہ اس حادثے سے سیکھا اور آج یہ تیرا جماعتی جو گلیری ہیں اور مگرمچ پھودک رہے ہیں نا رمبہ سنبہ وہ ویشیوں والا ڈانس کرنا ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ان کا مقدر کیا ہے اچھا آخری بات یہ کہ بتیس سال ہو گئے مجھے انگلیاں گھس گئیں میری لکھتے ہوئے کہ ڈموکرسی ایک ڈائن ہے اس ملک کے لیے یاد رکھو جمہوریت سے پہلے جمہور کو اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے نوزائدہ بچے کو تلور کھلا دو گے پھڑک جائے گا ہر جو چیز آتی ہے للووں اور پنجیوں کی طرح وہ گورا دے گیا اس کو چمپڑ گئے ہیں اچھا جو اچھی چیزیں دے گیا ان کا بیڑا گھر کر دیا ریلوے کھا گئے اور روسیوں نے سٹیل مل دی وہ کھا گئے اچھا سارا آپ پاشی کا نظام برباد کر دیا لوگوں کو تو ساپوں سے ڈسوانے کا شوق بھی ہوتا ہے ہمارے لائلپور میں ایک بندہ تھا سرکھ آنکھیں تھیں اس کی اور یہ شوق اس لیول پہ بھی چلا جاتا ہے کہ پھر زبان کے نیچے ڈسوائے تو پھر مزا آتا ہے اس کو زہر کا سو ڈموکرسی سے ڈسوانے کا شوق پورا نہیں ہو رہا اور کوئی نہیں جانتا یہاں یہ دیج جماعتہ پاس ڈیریکٹ حوالدار جو ہیں نا ہمارے لیڈران یہ نہیں جانتے کہ نظام مزاجوں کے مطابق ہوتے ہیں تاری نہیں کیا جا سکتے اس لیے بھکتا ہو ملکی صورتحال نہیں یہ بد صورتحال ہے اور یہ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے چل میں نہیں ہمیں کالی زبان ہے میری کچھ موں سے الٹانا نگل جائے چھے حسن صاحب آگے چلتے ہیں پنجاب کے نیگران وزیر اطلاع نے کہا ہے کہ زمان پارک میں چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں یار ان کو تو الزام لگانا بھی نہیں جاتا چالیس دہشت گرد خود کو فیملی میمبرز بھی ہوں گے وہ کیا ہے وہ زمان پارک جو پانچ پانچ دس دس مرلے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو بڑا لگتا ہوگا اتنا بڑا نہیں ہے کہ مہا چالیس دہشت گرد پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کو اکل کو آدمارو عمران تو کسی کو چاہے نہیں پلانے کا ربادار چلو کسی نے بوجھ اٹھا لیا ہوگا لیکن کوئی خدا کا خوف کرو حدود سے تجاوز صرف عمران نے نہیں کی یہ سارے کر رہے ہیں اس ملک کا انڈسپیوٹڈ ہیرو دیکھو بات سنو اس کی خامیہ بھی ٹائم آنے دو انسا سوال ہوگا دھجیاں اڑا دوں گا انڈسپیوٹڈ ہیرو کرکٹ ورلڈ کا پچھتر سال میں ایک نصیب ہوا مجھے کرکٹ سے نفرہ تب میرا بس چلے بین کر دوں اچھا کینسر ہسپیٹل ان کا چین نمل یونیورسٹی وہ دہشت گرد ہے تو پھر تم کون ہو بی بی مریم میں کون ہوں یہ بھنگ بیشتے ہیں باقی چوبیس کروڑ بھئی اچھا ہماری سیاست گھٹیا نہیں ہے یہ غلیظ اور بدبودار ہے اس کی بھونڈی روایت ہے اور کچھ نہیں ملتا اس میں یہ بھی شامل ہیں خود پی ٹی آئے والے ہیروین ڈال دو رانہ سنا اللہ پہ سبحان اللہ استاد دامن کے حجرے سے ممبرامت کر لو زہور اللہ بھینس جوری کا مقدمہ حبیب جالب کے چھوڑا نکالنا اس کے یہ جب تک یہ غلازت ختم نہیں ہوتی یہ جمہوریت کی غلازت ہے جمہوریت بری نہیں ہے زندگی میں کچھ بھی اچھا برا نہیں ہوتا کسی کو کچھ راس ہوتا ہے کسی کو کچھ اور راس ہوتا ہے اگلی خبر پر چلتے ہیں آمیر کیانی محمود مولوی ملک امین اسلام اور انجا سے کئی اہم لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ خوف پایا جاتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی بہت بات سنیں خدا کا خوف کریں یہ اہم لوگ ہیں اب یقین کرو وہ چوری ڈکیتی کے کسی کیس میں باردات بھرام کھانے کے میں نے آمیر کیانی کا نام یا مودے مولوی کو میں نہیں جانتا امین اسلام کا تھوڑا سونہ سونہ نام لگتا ہے یہ کون سے عام لوگ ہیں اور یاد رکھو انگریزی کا ایکسپریشن ہے کہ جب شپ جو ہے وہ خطرے سے دو چار دکھائی دے تو سب سے پہلے ریٹس ہر دو فرسٹ وانس ٹو لیو چوہے پہلے چھوڑتے ہیں اور پھر ایک اور شیر ہے میرے عزیز ہیں ڈاکٹر ریاض مجید میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں کوئی بات نہیں یہ زندگی میں یہ سارا اونچ نہیں چلتی رہتی ہے چاہے بلکہ پی ٹی آئے میں یہ جو فیلٹریشن پلانٹک لگا ہے جتنا گند جتنی غلازت مزید ہے وہ نکل جائے اصلی اور نسلی قسم کا مال باقی رہ جائے چپڑکناتیوں کی فوج سے بہتر ہے کہ بندے کے پاس جند دلیر جنون لوگ ہوں یہ سیریل دیکھا کرو آپ وہ میں تو چکے ٹرکس کی تاریخ کا عاشق ہوں کیا ہے وہ ارتغل کیا تھا عثمان غازی کیا تھا آگے کون کون سی بلائیں تھی یہ نہیں ہوتا اچھا باقی جس دن عمران پی ٹی آئے چھوڑ گیا اس دن پھر پی ٹی آئے بھا ٹھیک ہے ایک نام رہ جائے گا اور لیکن اس کو مصنوعی طریقے سے الیمنیٹ کرنا کرو گے تو پتہ نہیں کون علیمہ خان آگیا جائے سلمان خان آگیا جائے اور کوئی لوگ آگیا جائے سفر تو نہیں رکھتے یہ چھوڑ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جس حصول پہ چھوڑ رہے ہیں اس کا انتظار تو کر لو عمران خان ابھی تک مجرم تو نہیں ہے ملزم ہے وہ انتظار کر لیتے چھوڑنے کے لیے لیکن نہیں وجوہات آ رہے ہیں اچھا لوگ اتنے بے وکوف ہیں نہیں سب جان جائیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کا بیک گرام کیا ہے ان کا ضمیر کیسا ہے تو ابھی عدالتی فیصلہ آنے دیں میں ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کوئی بلائے کوئی بلائے اور کہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو تم ہمارا مستقبل ہو تم ہمارا مان ہو اور تم نے یہ 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 کچھ کیا آخری وارننگ ہے بیٹا اس کے بعد لحاظ نہیں کریں گے جاؤ تمیز سیکھو اپنے بڑوں کی عزت کرنا اپنے اداروں کا احترام کرنا سیکھو بغیرہ 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 لیکن نہیں یہ چونکہ نہیں رولز اینڈ رگلیشنز میں نہیں ہوگا رولز اینڈ رگلیشنز میں یہ بھی نہیں تھا تارک بن زیاد کے لیے کہ ساحل پہ جا کے کشتیاں جلا دینا نہیں یہ عظیم لیڈرشپ کرتی ہے اس طرح کے کام سب کو اکٹھا کرو ان کے بیک گراؤنڈز کا پتہ کرو آج میں نے خباروں میں آج یہ پڑا ہے کہ والدین کلپ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے ہیں ہمارے کفیل بچے پکڑے گئے ہیں یہ خبار میرا نہیں ہے کوئی یہ سارے خباروں میں یہ خبریں چھپی ہوئی ہیں یہ صلح رحمی چاہیے ایک وارنگ کم از کم تعلیم ہے یہ بھی تربیت ہے یہ بھی مریم نواز نے الزام لگایا ہے کہ امران خان نے منصوبہ بندی کے تحت نوجوانوں کے ذہن میں زہر بھرا ہے دیکھو بات سنو جس ان تو مجھے یہ کہو گی مریم نواز نے یہ ویژن دیا ہے قوم کو یہ پلان دیا ہے ہم ایجوکیشن کے لیے یہ کریں گے ہم ایگریکلچر میں یہ کریں گے ہم انڈسٹری کے لیے ٹریڈ کامرس کے لیے یہ کریں گے ہم اپنے بچوں کی تربیت اس دن میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا یہ جکتیں مارنا یہ وہ میں جہن میں جہر بڑا ہے کیا جہر بڑا ہے وہ جہر پیڑ میں بڑا ہے کوئی اچھا کاسا ڈیسنٹ بچا اچھی جس کی سکولنگ ہو رہی ہو اس کو کمفٹیبل آسوتا زندگی مل رہی ہو ہمارے تو بچے آج کل کے کمروں سے نہیں نکلتے وہ اپنے یا سیل فونوں پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ اپنے فلانے بیٹھے یہ کون ہے باپ بن کے سوچو شباز شریف صاحب بھی یوں آنیات کڑا آنیات بھئی آنیات سے نبٹنا ہے بھوک سے نپٹو جالت سے نپٹو اپنا وہ جو دانے سکول یار خدا کا خوف کرو اچھا یہ کہ جی وہ منصوبہ بندی کے تحت آج کی اس ڈیجیٹل ایج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو بھائی کسی کی ذہن سازی کی چھوٹے سے بچے کی کر کے دیکھو ٹیب مارے گا موں پہ چپیڑ کی بجائے میں تمہیں بتاؤں ایک بات چھوٹی سن لو اضافی ہے علم اضافہ ہوگا میں واک پہ جاتا ہوں تو میری بچوں کے ساتھ بہت دوستی ہے بہت زیادہ تو ایک کیوٹ سی بچی تھی تو میں میں نے بلکہ اتر کو کہا میں نے کہا یار دیکھو کلفی جتنا اس کا سائز ہے اور اس نے خصہ پہنا ہوئا ہے اب بچی چھوٹی بہت چھوٹی سال کی ہوگی تو میں نے پیار شہر کیا ہے یہ وہ اچھا مجھ سے بھی بچے محبت کرتے ہیں تو میں نے اسے کھا میں نے کہا بیٹا آپ نے جوتا بڑا اچھا پہنا ہے اتنا پیارا خصہ ہے مجھے ایک دن کے لیے دے دو وہ کبرا آکے دو قدم پیچھے کہی اور مجھے کہتی انکل آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آپ کے سائز کا نہیں ہے وہ پانچ سال کی بچی بھائی تو میں نے انجوئیڈ اٹھا ان کے اندر نہ باپوں کے دل ہیں نہ بھائیوں کے یہ صرف حکمران ہیں تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو یہ خیر ویسے ہی نیم خاندہ سے لوگ ہیں یا یہ گھٹیا قسم کے پیداوار آ رہے ہیں ڈائجس ٹائپ میکزینز کی پتہ نہیں کیا پڑھتے وڑھتے بھی ہیں کہ نہیں بھوک ننگ غربت بیروزگاری دیوانگی میں تبدیل ہو رہی ہے اس کو ایکسپلائٹ کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی کہے گا میرے گینگ میں آ جاؤ رازنی شروع کر دیتے ہیں تو اس نے کو برین واشنگ کی ہے اچھا اس نے کہا یار میں ایم بی اے کر کے چار سال سے فارغ ہوں میرے گھر میں حالات برے ہیں ماں باپ بھی مجھے عجیب طریقے سے دیکھنے لگ گئے ہیں مہلے والے پوچھتے ہیں تو کرتا کیا ہے اب میں نے آفر کیا میرا گینگ آ جاؤ رازنی کر دی وہ آگے برین واشنگ نہیں ہوتی ہے یہ دیوانگی میں تبدیل ہو رہی ہیں کچھ چیزیں کوئی یاد رکھو چیزیں اپنی حید تبدیل کرتی ہیں عام زندگی میں بھی آپ دیکھ لو کیا ہوتا ہے کافی کیسے منتی ہے کلفی کیسے تیار ہوتی ہے یہ یہ بھوک ننگ غربت بیروزگاری ارد گرد چمکدار گاڑیاں فلانا یہ نہیں نومل ٹی وی پہ دیکھتے ہیں میں نے رمضان میں پروٹیسٹ کیا تھا یہ نہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی لدھی ہوئی ڈائننگ ٹیبلز دکھاتے ہیں اور جو بچے جن کو روٹی مسئلہ بنی ہوئی ہیں وہ دیکھ کے کیا سوچنے ہوں گے اتنا تو کر لو یہ بھی نہیں ہے دیوانگی کیا کرتی ہے پھر دیوانگی ایک سٹیج پہ لے جاتی ہے سنو ککھ نہیں رہا ساڑا ابھی اس کو دبالو پھر دیکھو جتنا وقت زیادہ گزرے گا اتنا ہی ریزلٹ زیادہ بھیانک ہوگا this is my assessment and please allow me I have every right to be wrong قتم ان کو سزاؤں سے زیادہ سائیکو تھرپی کی ضرورت ہے ان کو بہتر انوارمنٹ کی ضرورت ہے باقی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے ہمارے ہاں تو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہ یہ اقتدار کہیں جانا ہے نہ مجھے کبھی موت آنی ہے بعد میں جب فارغ ہوتے ہیں اپنے اپنے منصبوں سے ٹکے ٹکری پوچھتا کوئی نہیں ہر چپڑکنا تیا اٹھ کے پھانکنا شروع کر دیتا ہے ان پر میں نے باجبا سا کے ساتھ میری کو رشتے داری ہے دکھ ہوتا ہے مجھے ایک آدمی اقتدار میں تھا تو کرو بات محمد ہے تو ورنہ ایک گریس کا ایک خاندانی ہونے کا تقاضہ ہے کیپ یور بلڑی ماؤت شٹ ایک آدمی جا چکا جا چکا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سازاں مجھے ہاں پر چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما رزا ربانی نے سیویلین کے مقدمات میلٹری کوٹس میں چلانے کی مخالفت کر دی ہے کومن سینس کی بات ہے اور جب رزا ربانی جیسے مثالی بابکار پڑھے لکھے دیانتار سیاستان ایسی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو کوئی بھی ہوشمند آدمی کرے گا یہ تو بہت اوور کالیفائیڈ آدمی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پتہ ہے کون ہے یہ عطا ربانی صاحب کے بیٹے ہیں عطا ربانی کون تھے پہلے ہے ریڈی زی تو قائد عظم محمد علی جنا جو ان کو بہت ٹرسٹ کرتے تھے ان سے بڑی محبت کرتے تھے قائد کون کہہ رہا ہے لیکن اس کے آدمے چونکہ ڈانگ سوٹا نہیں ہے کوئی پارلیمنٹ پتہ نہیں ہے نہیں ہے تو اتنا اپرا ایک شخص اگر ایک بات کر رہا ہے اور ایک دو اور لوگوں نے بھی کی ہے یہ برا ہے ایگری باتے ہیں صدر عرف علوی نے کہا ہے کہ ہمیں صورتحال کا حل تلاش کرنا چاہیے کیا ہماری قیادت بھی سعودی عرب اور ایران جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے عرف علوی صاحب ڈینٹسٹ ہیں نا ان کو تاریخ شریع کا بچاروں کو پتہ پتہ کوئی نہیں ہے قیادت تو سعودی عرب اور ایران جیسی عظمت ہو ایران سوپر پار رہا ہے یہ کیسر اور کسرا جس کو کہتے ہیں نا اردو میں حضور وہ سیزر تھا کسرا ادھر تھا اچھا اسی طرح عربز نے عربز اور عربز ایرانیانز اور ایرانیانز ہوں 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 یہ دونوں اپنے وقت کی سوپر پارزن کہ جبکہ ہم صدیوں سے ریایہ اور غلام غزنبی غوری بلبن طغلق سوری لودی مغلز گورے کو چھوڑا ہم نے اس کے بعد امریکنز کی غلامی کی قسمیں ہیں ایک زمانے میں آمنے سامنے غلام اب ریموٹ پہ غلامیاں ہوتی ہیں کلونیلزم کا دور گزر گیا نیو کلونیلزم آ گیا آج بھی کئی ملک کالنیز ہیں لیکن ان کی اپنے جھنڈے بھی ہیں اپنے جھنڈے بھی ہیں ان کا اپنے قومی طرح نہیں بھی ہیں ہم تو آج بھی غلام ہیں ثبوت دیکھو آج یہ لوکل جاتا گجر کشمیری یا رائی فلانے ٹمکانے جیڑے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں 75 سال سے پانچ سال سے کم وقت ملا تھا شہر شاہ سوری کو چونکہ وہ بندے کا پتر تھا نظام اچھے بری نہیں ہوتے بادشاہت بھی عالی ہوتی ہے کبھی کبھی لیس ٹین فائیویئرز گورو نے اٹریبیوٹ دیا ہے میں نے نہیں کھنا جنکل آدھی رات بڑی عارت سو رہو چھالتی اس وقت سائلز پتا کتنا تھا ہندوستان کا خدا کی پناہ پتا نہیں کتنے ملک اس میں سے نکلے ہیں جس کا شہر شاہ سوری حکمران تھا انہوں نے کیا دیا یہ تو آج بھی انہوں چکلو انہوں اندر کر دیو ادھے تے کیس پا دیو ادھے تے ہیلون پا دیو ادھے تے اسلا پا دیو واہ یہ بہت زیادہ چاند مانگ رہے ہیں صدر ملک رہے ہیں وہ نہیں ملنا ان کو ہم میں اور ان میں فرق ہے بہت پڑا فرق ہے اکل کو ہاتھ مارو کن کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہو تو صدر صاحب ہاتھ تولا رکھیں کچھ ایسا مانگیں جو مل بھی جائے صحیح حسن صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کو نو مائی کے واقعات کی مضممت کرنی چاہیے بالکل مضممت کرنی چاہیے اس میں کونسی کو کہنے والی بات عمران کو خود ریلائز کرنا چاہیے اس کی وجہ ہے عمران نے کچھ نہیں کیا چلو فرز کر لیتے تو میرا بیٹا کسی کا بھائی افلانہ وہ اگر کوئی مایوب اور قابل مضممت حرکت کرتا ہے تو آپ اس کو ڈسون نہ کرو آپ اس کی گردن نہ کٹو اس کی مضممت تو کرو بنات کی نہیں مضممت کرتا آدمی بتائیں آپ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور بھوکے ننگے ہوں تو کچھ زیادہ ہی کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے غلطی ہو جائے غلطی ہو کسی سے بھی ہو تو ماں باپ اس کو تھاپنیاں تو نہیں دیتے اس کو برا بھلا کہتے ہیں کوئی ایک آدھ ریپٹا مار دیتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے بچے ہیں ہمارے ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حسن صاحب کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ توڑنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا میرا ایمان ہے وہ بدبخت جانتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے خدا کی قسم کوڑے مجھے مارنا اگر وہ کہے کہ جی مجھے پتا دوں پتا تفصیلا کہ یہ وہ شہید ہے ہمارا جس کی شہادت کے بعد انڈین برگڈیر نے اس کی شان میں قصیدہ لکھا اس کو ریکمنڈ کیا نشانِ حیدر آپ آلہ ترین عزاز کے لیے اور اس شہید کی وردی کی جیب میں ڈالا آج میں نے ایک انڈین سولجر کا کینل ہیں وہ برگڈیر ہیں میں آئم سوری میں بھول گیا نام نہیں آدھر آج کے اخبار انہوں نے دکھ کا اظہار کیا انڈین ریٹائٹ فوجی ہیں آئم سوری میں ان کا نام بھول رہا ہوں میں شرمندہ ہوں اس بات پہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے مرا تھا یہ تم نے کیا کیا لیکن یہ جو کوئی بھی جانوری یا ڈنگر ہوگا اور ایک اور بات آج کے لیے ایک اور پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کا جواب سن لیں کہنے کہنے جی مجسمہ اسلام میں حرام ہے اسلام میں بت حرام ہے بت اور مجسمے میں فرق سیکھو بت ہوتا ہے پرستش کے لیے یہ ایک ایڈمیریشن کا ادھر وائز حضرت عمر کہتے وہ ابل ہال کے جو ایجپٹ میں بنے ہوئے ہیں سب کہتے مسمار کر دو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہمیں اپنا شروع کر دیتے ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق کے عظم انہ نے تعریف کی کہ واہ بڑا پیس آف آٹ بھئی سو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ غلط ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مجسمہ اہمک ہیں وہ لوگ مجسمے اور بھت میں فرق ہے میرے اپنے سٹڈی میں بھدہ سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس کے مجسمے ہیں میں ایک بار انڈیا سے لے کے آیا ان کے دیوی دیوطاؤں کے مجسمے وہ کسٹم میں پرانی بات ہے تو مجھے کسی نے کہا آنٹ یو وہ مسلمان نہیں کہتے محمد دن محمد وہ نا انڈیا یہ نہیں کہیں گے کہ آنٹ یو مسلم اس نے کہا آنٹ یو محمد میں نے کہا الحمد اللہ مسلم یس تو کہتا ہے کیا یہ میں نے کہا تمہارے لئے یہ دیوی دیوی دیوطہ ہے میرے لئے دیکاریشنل پیسز ہیں ایک سفر کی یادگار ہیں وہ ہز پڑا تو ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں کن خبیصوں نے ایسی ایسی گندگی بھری ہوئی ہے ایسی ایسی غلازت بھری ہوئی ہے کہ دیکھتے نہیں یہ حکم بھی یاد نہیں انہم مال بن نیات نیتوں پہ ہوتا ہے میرے ادھر پڑے ہیں بے شمار اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں لیکن اس کا اس کا بیک گراؤنڈ اور ہیں تو یہ دیکھیں برگیڈیر تھے ایم بی ایس باجبہ جنہوں نے اس شہید کی تقریم کی تاریف کی اور بے پناہ کی اور شہید کی یونیفارم کی جیب میں انہوں نے کہا پاکستانیوں اس شیر کے بچے کو بہت اعلیٰ ترین عزاز سے نوا دو تو اس کا مجسمہ توڑنا تو کوئی جانور بھی نہیں یہ کر سکتا لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا میرا یقین ہے پاکستانی کوئی پاکستانی ایسا بے گیرات نہیں ہو سکتا قطر نہیں ان کو شعور ہی نہیں عقل ہی نہیں پتہ ہی نہیں کوئی دیا ہے بات سنو پھانسیاں چورہوں پہ لگاؤ پیجہتر سال میں سڑھا قبور کرنے کا سلیکہ نہیں دماؤں کی دکان کے پیچھے دو تین سزوکیاں موٹی موٹی ایمید اس کے پیچھے لینڈ کروزر کھڑا کر کے جانے والا بے گہرت کیا وہ ماں کے لئے دوالینے آئے باہر نکلا پیچھے لینڈ کروزر کھڑی ہے خود وہ غائب ہے بلکہ شاید مسجد میں گیا ہوگا ہے نماز پڑھنے ہی نہیں سیوک سینس تو بہت دور کی بات ہے میں تو بیسک سینس نہیں ہے اس لئے چھوڑو ان باتوں میں کھڑا کرو ٹھیک ہے حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک دیکھتے رہیے بلیک ڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا ہے میں تو ہر ایک کو گوڈ ٹو سی یو کہتا ہوں جس پر مریم نواز نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ آپ کتنے مجرموں کو گوڈ ٹو سی یو کہتے ہیں یہ خاندانی آدمی ہے عمر اطاب مندیال صاحب کا یہ بھی پروبلم ہے اور پھر لوگوں کے اپنے طریقے کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سوال اور ہے انہوں نے تو تانہ دیئے کتنے مجرموں کو یہ اچھا میں چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عدالتوں سے بھاگا ہوا ایک مفرور مجرم آپ کی عدالت میں پیش ہو تو می لارڈ کیا آپ اس کو بھی گوڈ ٹو سی یو کہیں گے اگر کہیں گے تو بہت اچھی بات اچھا لیکن مریم کے پاپا ایک دفعہ تشریف کا ٹوکرا تو لائیں پورے ملک میں گوڈ ٹو سی یو کہیں پوسٹر لگ جائیں گے اچھا میں نے ابھی بھی یہ گلا کیا دکھ ہیں لوگوں سے اور مجھے کیا لینا دینا میں پولٹک سے متنفر آبی ہوں میں بدکسمتی سے آ گیا اس پروفیشن میں کرنا پڑتا ہے مجھے بلاول ہو مریم ہو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ینگسٹرز جتنے بھی ہیں میں نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا کئی سال پہلے بلاول مریم مونس اور غور اس طرح دے ینگسٹرز کیا یہ اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ ہمارے بزرگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہم نہیں دارے اچھا خیر تو میں نے ابھی آپ کے کسی اور سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یار میں مجھے ہارٹ ٹیک ہو جائے گا جس دن میں نے اخبار میں یہ پڑھ لیا کہ مریم نے کوئی کسی کے بارے میں ہزیان نہیں بولا وہ ایک ویژن دے رہی ہے آنے والے دنوں کا پاکستان ایسا ہوگا فلان 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 شعبوں میں ہم یہ تبدیلیاں لائیں گے نہ کوئی عادرش نہ کوئی خواب نہ کوئی منصوبہ سمائن جھکتیں مارنے کے اور ملفوف گالی گلوچ کرنے کے اس نسل کے پلے بھی کچھ نہیں ہیں اور ایک بات آخری پہلی بار براہ راست مریم نواز کے لیے کہ بیٹا مت بھولنا مت بھولنا جیسے آج تم لوگ زرداری صاحب سے بغل گیر ہو کل ممکن ہے عمران کی آڑ لینی پڑے اور یہ جھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جب ہوا اس سے پہلے دو تین سال پہلے میں نے کولم لکھا تھا کہ یہ آپس میں جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں کون بے نظیر بھٹوم اور رومہ اور آپ کے والد صاحب اور وہ وقت دور نہیں جب یہ ایک ٹرک پہ کھڑے ہو کے زلیل ہونے کے بعد ریسٹوریشن و ڈیموکرسی کا یہ کیمپین چلائیں گے میسا کے جمہوریت اس وقت لوگوں نے مدعق اڑایا کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اندر اگر زرداری کی زبان کٹ چکی فلانا ان کے جو والد تھے میاں شریف اس کو بڑے آدمی کو اٹھا کے لے گئے دوائیاں بھی ساتھ نہیں لے کے گئے بغیرہ بغیرہ یہ فیستہ وہ لوگوں نے مدعق اڑایا کہ جی تو سیکڑی عجیب و غریبی تھیری فلوٹ کرتی ہے میں کہاں انتظار کرو وہ وقت آ گیا سو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں مریم نواز یہ ذہن میں رکھنا بہت خوب میسا کے جمہوریت بھول گئے تم لوگ دیکھنا کیا ہوتا ہے ٹھیک جیسے زرداری کے ساتھ جس کی زبان کٹی ہے اور جس نے کیا اور کیا نواز شریف کہتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کا نام سنتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا بس چلے تو میں ان کو پتہ نہیں بہرہ عرب میں غر کر دوں یہ جملے ہیں اس کے آج اس کے سہارے کھڑا اسی زرداری کے تو یہ وقت آ سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کو اقل آئے تاکہ کبھی نہ کبھی تو منطقی انجام تک پہنچو آپ لوگ چلیں حضرت صاحب مولانا فضل رحمان نے پیر کو سپریم کورٹ کے باہر دھنے میں اعلان کیا کہ فیصلہ اب عوامی عدالت میں ہوگا اس سے بڑا عوامی جھوٹ اس سے بڑا کھوکلا دعویہ اس سے بڑا لطیفہ پاکستان کی ریس انٹریسٹری میں میں نے نہیں سنا وہ بندہ پوچھے حضور بزرگو پاہی جان وہ اصل عوامی عدالت تو ہوتی ہی الیکشن ہے عوامی عدالت آئین کے مطابق ایکس نمبر آف یئرز کے بعد لگنی ہوتی ہے اس سے آپ اور آپ کے لگل پیٹ چھپتے اور بھاگتے پھر رہے ہو کونسی عوامی عدالت مدرسے کے بچے ان میں سے تو بیشتر کا ووٹ بھی نہیں ہوگا خدا کا خوف کرو یار ان کو مجھے کنسلٹنٹ رکھ لیں میں نے اتنی ویسے مولانا فضل الرحمان کی اتنی تعریفیں سنی یہ ہیں میں تنگ آ گیا ہوں اور انہوں نے ایک دو بار مجھے دھمکی بھی دی تھی تشریف لانے کی لا نہیں سکے یہ نہیں آئے ان کا پیغام مادرت کا آ گیا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بڑا لحاظدار آدمی ہوں ان سے ملاقات نہیں ہوئی مل گیا ہوتا تو میں جتنی میں تعریف ہیں خاص طور پر محمد علی درانی یا کپل افتر پیپل بڑی محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مولوی دکھائی دیتے ہیں پر ہیں نہیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بندے ہیں بہرحال اس لئے جانے دیں اس طرح کی بات نکی آکھنے ٹھیک ہے حضرت صاحب الیکشن سے بھاگیں اصلی عوامی عدالت سے بھاگ رہے ہو آپ لوگ اور زمانت پہ زمانت دیے جا رہے ہو حضرت صاحب ٹائم شورٹ ہے آپ کا کونک کمنٹ چاہیے اعتزاز حضرت صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے خلاف دھنے میں شامل نہیں ہوئی اس کو صیدی سی بات ہے کہ ایک انتہائی اس ملک کا ایک انتہائی موتبر اور اہم آدمی ایک انتہائی اہم بات کر رہا ہے یہ درست ہے اسے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اور پیپلز پارٹی کا طرز عمل بھی بہت کچھ انڈیکیٹ کر رہا ہے چونکہ بہرحال وہ ٹوٹے بجے سے ہی ہیں جمہوری لوگ نون لیگ یہ اور یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے حضرت صاحب پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل اللہ حافظ